بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ابھی ہم کیس کر کے آئے ہیں جو چودری اجاز چودری بلال اجاز این اے ایٹی بان این اے اکاسی گجرانوالے سے جو ممبر منتخب ہوئے آٹھ فروری کو اور جنہوں نے حلف بھی لے لیا جنہوں نے اسیمبلی میں اپنے ووٹ کے گوپ کو بھی ایکسرسائز کیا اس میں ایک غیر قانونی طور پر غیر آئینی طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کی ری کاؤنٹ کا دوبارہ گمتی کرنے کا ووٹ کا ایک حکم دے دیا اور ریٹائننگ آفیسر کو کہا کہ آپ اس کی گمتی کر کے دوبارہ بھیجیں تو جو ہمارا بلال اجاز آٹھ ہزار سے جیتا ہوا تھا اصل میں تو یہ تیس ہزار سے جیتا تھا لیکن اس کو کٹھوتی کرتے کرتے آٹھ ہزار پر لے آئے آٹھ ہزار سے جیتا ہوا تھا گجرہ مالا کے ریٹائننگ آفیسر نے دس ہزار سات سو چھتیس تقریبا پونے گیارہ ہزار ووٹس ڈبل سٹیمپنگ کر کے اور وہ آٹھ ہزار کا ہماری جیت کو اس نے دو ہزار دھائی ہزار میں ہمیں اپنی طرف سے ہرا دیا جس کی نالش ہم نے کر رکھی تھی یہاں لہور ہائی کورٹ میں اور آج ابھی جیج صاحب نے جب انہوں نے چونکہ یہ چار پانچ تاریخیں بڑھ چکی تھی اور اس میں وہ توالت کا استوائی ہر مرتبہ کرنے کی کوشش کرتے تھے آج پھر انہوں نے کوشش کی کہ اس کو متعلق کیا جائے کیونکہ الیکشن کمیشن کی جانب سے وہ جواب کی انہوں نے محلت مانگی تو ہم نے کہا اس کی شدید مخالفت کی اور تو جج صاحب نے ہماری صدا کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے نوٹیفکیشن کو سسپینڈ کرتے ہوئے ہمارا نوٹیفکیشن بحال کر دیا اس میں میں بتاتا چلوں کہ ہمارے جو نوجوان رانہ عثمان ہیں فقیر صاحب انہوں نے دائر کی تھی بہت محنت کی ہے انہوں نے اور دائر ہے چونکہ میں سینئر تھا آج ہم دونوں پیش ہوئے ہیں اور اللہ نے کرم کیا کہ آج جو ہے انصاف پول بالا ہوا اور جیتے ہوئے کو پھر جج صاحب نے کر دیا اب عید کے بعد لگے گا اور انشاءاللہ یہ فیصلہ یہی حتمی ہوگا کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے ری کاؤنٹنگ یا کسی معاملے میں مداخلت کرنے کا جب فائنل کنسولیڈیشن ہو جاتی ہے جب حلف لے لیتا ہے ایم ای نے جب نوٹیفائی کر دیتی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان جب ٹرائبونل بن جاتے ہیں تو پھر آرٹیکل دو سو پچیس میں ایک ہی راستہ ہے کہ الیکشن ٹرائبونل میں اگر کسی کو شکایت ہے تو وہ اپنی نالش لے کر جائے تو یہ آج کے کیس کی بات سی اب کل جو سپریم کورٹ کا جو کاروائی ہوئی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے عدلیہ اس وقت عدلیہ آن ٹرائل ہے اس وقت جو ہے نظام عدل کو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور آپ نے دیکھا کہ جو چھے جاج صاحبان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے جاج صاحبان نے جو مراسلہ لکھا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو چیف جسٹس آف پاکستان نے وہ فل کورٹ کے سامنے رکھا اور فل کورٹ میں انہوں نے پہلے دن جو مشاورت کی اس کے نتیجے میں پرائیم منسٹر سے ملاقات کی ہمیں شدید اختلاف ہے چیف جسٹس کو کسی قیمت پر بھی پرائیم منسٹر سے ملاقات نہیں کرنی چاہیے تھی اس لیے کہ ہمارے پاس نظیر موجود ہے پہلے پہلا جو وزیر آزم تھے لیاقت علی خان صاحب لیاقت علی خان صاحب پہلے وزیر آزم پاکستان جو کہ قائد آزم کے دست راست تھے اور آزادی کے ہمارے علم بردار تھے انہوں نے جب سر عبد الرشید پہلے چیف جسٹس آف پاکستان لہور میں آئے ہوئے تھے سرکٹ پر تو لیاقت علی خان نے اس صدا کی کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں یعنی وزیر آزم پاکستان وہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان اس وقت ایک ہی ہوتا تھا تو اتنے جید قسم کے وزیر آزم نے اس صدا کی کہ میں چیف جسٹس سے ملنا چاہتا ہوں یعنی یہ آدروائز ازاد سمجھا جائے لیکن دیکھیں اس عظیم شخص کی سر عبد الرشید کی اس نے انکار کر دیا ملنے سے اور سیکٹری نے جواب لکھا کہ دیکھیں سرکار کی جانب سے اور سرکار کے خلاف ہمارے پاس مقدمات لگے ہوئے ہیں سرکٹ میں ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ایسا شائبہ عوام کے اندر آئے کہ وزیر آزم سے ملاقات کی وجہ سے مقدمات پر اثر اندازی ہوئی ہے کسی سائل کا حق جو ہے وہ اس کے تابع آ گیا یا اس کے اثرات میں جو ہے اس کو نالش نہیں ملی ہے تو معذرت کر دی چیف جسٹس آف پاکستان نے وزیر آزم سے ملاقات کی وہ یہاں تو بھائی الزامی وزیر آزم پر تھا یہاں جو چھے جج سائبان اسلام آباد ہائی کورٹ کے تھے انہوں نے یہ لکھا کہ ایگزیکٹیو اور اسٹیبلشمنٹ ہمارے عداد کی معاملات پر اثر انداز ہو رہی ہے اور انہوں نے مثالیں بھی دیں اور شوکت صدیقی صاحب جن کو سپریم کورٹ نے بحال کیا اگرچہ وہ ریٹائر ہو چکے تھے اس کی انہوں نے تائید کی کہ انہوں نے جو کمیشن مانگا ہے کہ اس کی انکوائری کی جائے اس لیے کہ وہ اثرات ختم نہیں ہوئے شوکت صدیقی نے کہا تھا ڈی جی آئی ایس آئی اور اسٹیبلشمنٹ میرے اوپر یعنی ان کے اوپر جو ہے جاج صاحب پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہی ہے من پسند اپنی بینچز بناتی ہے من پسند فیصلے یہاں سے لینے کی کوشش کرتی ہے ہاں بھی ہوتی ہے اور یہ جب انہوں نے کہی تو بجائے اس کے کہ اس اسٹیبلشمنٹ کے خلاب کوئی کاروائی ہوتی سپریم جوڈیشل کانسل نے بولٹا ان کو چھٹی کروا دی انہی کو جو ہے ڈسمس کروا دیا جاج صاحب کو جو اگلے چیف جسٹس بننے والے تھے تو اب آگے جب قاضی فائز عیسہ صاحب چیف جسٹس نے ان کی وہ جو پٹیشن انہوں نے کر رکھی تھی اس کو ایکسپٹ کر کے کہا کہ یہ بد نیتی تھی سپریم جوڈیشل کانسل کی لفظ رہا دیکھیں بد نیتی تھی اور کورم نون جوڈیس تھا اس لیے ان کو بحال کیا جاتا ہے لیکن چونکہ وہ ریٹائر ہو چکے تھے باقی ان کی مراہت ملیوں اور وہ ریٹائر جاج تصور ہوں گے ڈس بسٹ نہیں ہوں گے لیکن انہوں نے شوق صدیقی نکازہ کمیشن ہو اور اس پر ان کو قرار واقع صدا ہونی چاہیے جن لوگوں نے ایسی ہے گھونڈی حرکات کر کے نظام عدل پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے تو بجائے اس کے کہ ان پر تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جب ججز یہ نالش مانگ رہے ہیں کہ جی کریں تو پھر مجھے بتائیں کہ وزیر آزم تو چیف اگزیکٹیو ہوتا ہے اگزیکٹیو پر ازام ہے اور چیف جسٹس اگزیکٹیو کے ہیڈ کو ملاقات کر کے اور اسے کمیشن کہہ رہا ہے بنا دو تو کمیشن پر جو بنائی گئی ایک ہی سنگل ریٹائیڈ جج اور ریٹائیڈ جج کی تو بھائی چپڑاسی بھی موہ پھیل رہتا ہے ریٹائیڈ جج کی حیثیت کیا ہوتی ہے وہ سٹنگ چیز ہے جس کے خلاف جو ہے کیسے انکوائری کرے گا پھر میں اس میں اس لیے نہیں پڑتا کیونکہ چیف جسٹس فارمر صاحب کا چیف جسٹس جو ہے اپنا جلانی صاحب نے انہوں نے خود جو ہے انکار کرتے ہوئے انہوں نے بڑا خودصورت لکھا ایک تو انہوں نے کہا کہ یہ ایگزیکٹیو کی ڈومین میں نہیں آتا کہ اس قسم کی کمیشن بنائے اور دوسرا انہوں نے کہا یہ ٹی او آرز بھی بدلیتی پر مبنی ہے اور انہوں نے اپنا انکار کر دیا کہ یہ ججز ہی سپریم کورٹ کا اس کو بہتر طور پر دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ سرونگ ججز کے بارے کی ایک شکایات ہیں اور جو شکایات میں انہوں نے نظام عدل کے بارے میں لکھا ہے اس کی تصحیح اور اس کا جو ہے تدارک کرنا یہ جوڈیشری ہی کے اپنا ذائچے میں آتا ہے دائرے میں آتا ہے لہذا جوڈیشری ہی اپنے ججز کو بھی تحفظ دے اور پاکستان کے پچیس کروڑ عوام کو نظام عدل پر جو ہے ان کو آزادی انڈیپینڈنس جو ہے آب دی جوڈیشری کو انشور کرے کیونکہ یہ آئین کی روح وگر نہ مجروح ہو جاتی ہے اگر نظام عدل زنجیروں میں جکڑا جائے جس طرح سے کیا گیا ہے اور ہمارے موقف کی یعنی پاکستان تحریک انصاف کے اور عمران خان کے موقف کی اس لیے تحید اور تقویت ملتی ہے کیونکہ ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ فیصلے کوئی اور کر رہا ہے کسی کہیں اور سے ہو رہے ہیں الیکشن سے ایک ہفتہ پہلے ایک ہفتہ پہلے تین مقدمات میں اوپر نیچے ان کو جو ہے جس طریقے سے بلڈوز کر کے سزائیں کی گئیں وہ بھی ڈاکٹر سی انجینئر سی یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کب لگ چلے گی تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی سنگین مسئلہ ہے اس پر میں سمجھتا ہوں قوم بھی یکجہ ہے اور یہ خوشائند بات ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب نے جو انتیس کے لیے اگرچہ یہ دیری کر دی تاریخ لمبی کر دی لیکن انہوں نے یہ اندیا دیا ہے کہ فل کوٹ سنے گی یعنی پورے ججز سنے گی مگر ایک اور چیز دیکھیں یہاں ججز کو انصاف نہیں مل رہا ہے آج آپ نے دیکھا سارے اقباروں میں بھرا ہوا ہے کہ چیف جسٹس جو ہے خیبر پکتونخواہ وہ مراصلہ دیکھ رہا ہے چیف جسٹس کو کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے انہوں نے کہا چار نشستے خالی ہیں چار سیٹیں سپریم کورٹ کی اسامیہ خالی ہیں اور افغان صاحب کو لے لیا گیا ہے جبکہ میں دوسرے نمبر پروں سینئر موس میں میرا نام تک جو ہے اس میں موجود نہیں ہے جو کنسیڈر ہو رہے ہیں تو اگر آپ اپنے ججز کو بھی انصاف نہیں فرام کرتے اور انہوں نے کہا آپ نے اپنے صوبے سے اپنے صوبے سے آپ نے جج سپریم کورٹ لے لیا ہے جبکہ ہماری محرومیاں بدستور قائم ہیں سو میں توقع کرتا ہوں کہ نہ صرف اپنے ججز کو وہ انصاف فرام کریں گے اور سپریم کورٹ میں باقی کی اسامیہ جو خالی ہیں وہ میرٹ پر لی جائیں گی بلکہ یہ ہے کہ پاکستان کے نظام عدل کو بھی وہ ان زنجیروں سے چھٹکارہ بلا کے پاکستان کی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو وہ یقینی بنائیں گے اور آئین کی روح کو بحال کریں گے ہاں دیکھیں ایک اور بڑا سنگین مسئلہ ہے کہ جب سے یہ جو ہے آشکارہ ہوا اور چیپ جسٹس اور پاکستان نے جب اس ایشو کو لیا اور سارے پاکستان میں بھاروں نے بڑے سخت قرار دادے اور بڑا سخت اس کا مضمت کیا تو اب ایک نیا کام شروع ہو گیا ہے کہ ایک حطوط بھیجنے شروع کر دی ہیں ججز کو اور ان خطوط میں ایک پاوڈر ہے اور وہ پاوڈر اگر آپ غلطی سے کھول لیں تو آپ کے آنکھیں آپ کا جسم آپ کا سارا یہ اُبال اُبل جائے گا اُبل جائے گا آپ کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی اگر آپ اس کو یک دم کھول کر اور آپ اس کو جو ہے وہ سونگ لیں یا اس کو آ جائیں تو وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ چونکہ پہلے چیف جج صاحبان ہم خود نہیں یہ کھولتے یہ ان کے پی اے اور سیکٹریز اور ان کا جو ہے سٹاف کے پاس پہلے جاتا ہے وہ اس کی جو ہے کھول کے دیکھتے ہیں اور اس کے بعد وہ فٹ اپ کرتے ہیں تو یہ بروقت جو ہے یہ ہو گیا لیکن افسوسناک یہ بات ہے کہ کس نے بھیجے کون بھیج رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے کیا ججز کو مزید خائف کرنے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے کیا ججز کو انٹیمیڈیٹری ایک اور ٹیکٹک ہے جس کے ذریعے ججز کو یہ مرعوب کر کے جو ہے غلامی مسلط کرنے کی ایک کاوش ہے وہ پہلے ہی بھائی انسٹیٹیوشنل کیپچر ہو چکا ہے خدا رہا اس ملک میں لوگوں کو سانس لینے دو ججز کو اپنا جو ہے آزادانہ طور پر فیصلے کرنے دو ہم یقینی بنائیں گے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری انشاءاللہ ہم فارلیمان کے اندر بھی اس کو جو ہے اجاگر کریں گے فارلیمان کے باہر بھی اجاگر کریں گے اور کالا کوٹ اس کا تحفظ کرے گا اور کالا کوٹ اس پہ یک جا ہے اور انشاءاللہ ہم سیسا پلائی دیوار بن کے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو انشور کریں گے تینکیو بیری مچ آیا بھائی مجھے بتاؤ شاکل صدیقی نے یہ اجاگر کیا تھا کیا حشر ہوا تھا اسی کو نکال دیا تھا اُلٹا یہ اب جج جب سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا شاکل صدیقی کو بحال کیا اس کے بعد ججوں نے یہ لکھا ہے ظاہر ہے اس سے پہلے اگر وہ لکھ سے تو ان کا حال بھی وہ شاکل صدیقی والا ہوتا اس لیے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے جس میں چیف جسٹسز دو سینئر ججز اور دو سینئر چیف جسٹسز پانچ ایک ادارے نے انہیں نکالا تھا اور یہ فیصلہ دیا تھا کہ آپ ایجنسیز کے خلاف اس طرح سے پبلکلی بات نہ کریں تو پھر یہ کیسے کر سکتے تھے تو جب فیصلہ سپریم کورٹ نے دے دیا تو پھر تائید کھٹتے ہوئے انہوں نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی انہوں نے دیا اس میں کوئی ایسی بات نہیں